بڑی خبر کا موڈی سرکار دو ٹو بننے کے بعد سے ہی آیوڈیا میں سیاسی سرگرمیہ تیز ہے ایک طرف سنت سماج آیوڈیا میں رام مندر جلد بنانے کے لیے ابھیان چیڑے ہوئے ہیں آج آیوڈیا میں سنت سماغم ہے جس میں آگے کی رنڈیتی پر وچار کیا جائے گا تو وہیں کل ادھا پھٹا کرے اپنے لاغ لشکر کے ساتھ آیوڈیا میں ہیں وہ اٹھارہ انصدوں کے ساتھ رام لیلا کے درشن کریں گے اور ادھر ڈپٹی سی ایم کے شو موریا آج آیوڈیا میں ہیں وہ کار سیوک پورم جا کر وشو ہندو پریشت کے پرشوتم نارائن سنگھ سے ششتا چار بھیٹ کریں گے یعنی رام مندر پر سرکار سے لے کر سنتوں تک کا جماوڑا آیوڈیا میں شروع ہو چکا ہے رام مندر نرمان کا مدہ ایک بار پھر سے گرمانے والا ہے ایوڈیا میں آج سنت منی رام داس چھاونی میں دیش بھر سے آئے سنت دھرمچار ہے رام مندر نرمان کی ہنکار بھریں گے اور یعنی رام مندر نرمان پر سرگرمی بڑھا سکتا ہے جس طرح سے تین جون کو منی رام داس چھاونی میں ہوئی بیٹھک میں وی ایچ پی اور سنگھ کے پدہ دکاریوں کی موجودگی میں رام نگلی کے سنت دھرمچاریوں نے رام مندر نرمان میں ہو رہی دیری پر ناراضگی ظاہر کی تھی اسے صاف ہے کہ آج آیوڈیا میں ہونے والے سنتوں کے سمیلن میں بھی رام مندر نرمان مکھیں مدہ ہوگا آیوڈیا میں آج ہونے والے سنت سمیلن کا اتھاٹن اتھر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد موریا کریں گے تو موڈی سرکار ٹو بننے کے بعد سے آیوڈیا پر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اور زیادہ تیز ہو گئی ہیں ایک طرف سنت سماج یوڈیا میں رام مندر جلد بنانے کے ابھیان میں جھٹ گیا ہے اور اب بھی ایک سنت سماج وہاں اکترت ہوا ہے اور امیر کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک بار پھر سے رام مندر بننے کا مدہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے اور بڑے طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے اس وقت کے بڑے خبر کا رکھ لیتے ہیں رام مندر نرمان کا مدہ اپر پھر سے گرمانے والا ہے یوڈیا میں آج سنت منی رام داس چھاونی میں دیش بھر سے آئے سنت دھرما چارے رام مندر نرمان کی ہنکار بھریں گے اور یوڈیا کا سنت سمیلن بیسے تو رام جن مبھومی نیاز کے ابھیاکش مہنت نرط گپال داس کے جنموتصف کے اپلکش پر میں ہو رہا ہے لیکن شیر ششنطوں کا جماورہ رام مندر نرمان پر سرگر بھی بڑھا سکتا ہے جس طرح تین جون کو مڑی رام داس چھاونی میں ہوئی بیٹھک میں وی ایچ پی اور سنگ کے پدہ دکاریوں کی موجودگی میں رام نگری کے سنت دھرما چاریوں نے رام مندر نرمان میں ہو رہی دیری پر ناراض ہی ظاہر کی تھی اس سے صاف ہے کہ آج یوڈیا میں ہونے والے سنتوں کے سمیلن میں بھی رام مندر نرمان مکھے مددہ ہوگا یوڈیا میں آج ہونے والے سنت سمیلن کا اوڈھاٹن اتر پردیش کے ڈیپٹی سی ایم کیشف پرساد موریا کریں گے اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے دوستہ یوگی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اول بشر جڑ رہے ہیں اور وجہ مشرا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے وجہ آپ کا رکھ کر لیتے ہیں آج یوڈیا میں یہ جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے یہ بہت اہم لیکن آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ یہ بیٹھک جو ہو رہی ہے پرائمیرلی کسی اور دیشے سے ہو رہی ہے لیکن اکلے اور قیاس یہی لگایا جا رہے ہیں کہ رام مندر ہی ایسا مددہ ہے جو اس بیٹھک میں حاوی رہنے والا ہے بلکل صحیح کہاں آپ نے کہاں کہ اس پوری بیٹھک میں رام مندر کا مددہ ہی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے اور یہی کارن ہے کہ پورے دیش کے سن سماج کو یہاں پر بھلایا گیا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کل ڈپٹی سی ایم دینیش شرما پہنچے تھے اور آج ڈپٹی سی ایم کیشو موریا پہنچ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے لگا تار سوشینہ اس مددے پر ایودھیا لکھنو اور ممبئی تک ہلچل مچائے ہوئے ہیں اس سے سابسی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر بی جے پی کو یہ ڈر ہے یا کہا جا سکتا ہے بی جے پی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں اس پورے مددے پر شیف زیونا ہاوی نہ ہو جائے اور یہی کارن ہے کہ اب اس پورے مددے پر بی جے پی کی جو نیتا ہے وہ کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں وہاں پر ایسے کسی کاریکرم میں بھاگ لینے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں اور جس طرح سے دونوں ڈپٹی سی ایم اس پورے ماملے پر پہنچے بھلے ہندیت گپال داس کا جنم دن تھا سات دنوں تک یہ پورا جنم دن ملایا جاتا ہے لیکن جب جب سے یہ پورے کاریکرم شل رہے ہیں تب سے ایودھیا میں رام مندد بننے کو لے کر کے سن سماج لگاتار چرچہ کر رہا ہے اور یہ بات کہیں بھی گئی تھی کہ لوگ سماج چناؤں کے بعد اس پر سرکار کچھ نے کچھ ٹھوس نینے ضرور لے گی اور یہی کارن ہے کہ سیوشینہ بھی اس پورے مددے پر لگاتار چرچہ میں کہ لوگ سماج چناؤں سے پہلے بھی وہ اس پورے مددے پر اپنے پورے پریبار کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے اور کل کل کافی بڑی حلچل ہوگی جب وہ اپنے 18 سانسدوں کے ساتھ آیودھیا میں ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ مہاراست میں ہونے والے ویدھان سواد شناؤں میں جس طرح کی حلچل ہو رہی ہے کہ دو ڈپٹی سی ایم کی بات کہی جا رہی ہے اور آدھے ڈھائی ڈھائی سال تک سرکار چلانے کی بات کہی جا رہی ہے کہ خود اپنے سی ایم کی مانگ سوشینہ کر رہی ہے تو یہ بلکل صاف ہے کہ آیودھیا کی حلچل جو ہے وہ سیدھے ستہ سے جڑی ہوئی ہے اور یہی کارن ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ آیودھیا رام مندر یہ مسئلہ بلکل چھوڑنا نہیں چاہیے بھلے ہی رام مندر بننے کی تاریخ آ جائے رام مندر پوری طرح سے بن کے تیار ہو جائے جس کا پورا شریع جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور یہی کارن ہے کہ اب جو بی جے پی سرکار ہے وہ پوری طرح سے کھل کر کے سامنے ہے اور ان کے دونوں ہی ڈپٹی سی ایم یہاں پر اس کارکرم میں پہنچے بھی ہیں اور آج خود کیشو مورہ یہاں پر موجود رہ کر کے جہاں رام مندر کو لے کر کے سندھ سماج کے ساتھ باتشیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بجے آپ میرے ساتھ بنے رہیے ابول کا روک کر لیتے ہیں ابول کیا محول ہے اس وقت آئیودھیا میں اور کس طرح سے یہ سندھ سماج کا جمعبڑا اب تک لگا ہے کہیں نہ کہیں یہ رام مندر ہی فوکس رہنے والا ہے مدہ چاہے کسی بھی اپلکش پر انہوں نے بیٹک بلائی ہو سندھ سماج میں لیکن مدہ رام مندر ہی رہنے والا ہے فوکس جی دیکھیں بلکل چکی آئیودھیا دھرم نگری ہے اور اگر آئیودھیا میں سنتوں کا جمعبڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آئیودھیا کا جو سندھ سماج ہے پورے دیش سے جو سادو سنتوں کا جمعبڑا آئیودھیا میں اکٹھا کیا گیا اسے صاف ہے کہ آئیودھیا میں کوئی نہ کوئی حلچل ضرور ہوگی کیونکہ جب سندھ سماج بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے دو چار مدہ جو پرمک ہیں ان پر بحیث ہوگی جیسے گو رکھا کو لے کر اور ساتھی ساتھ دھرمشالاؤں اور مٹ مندروں کی سرکشہ کو لے کر اور سب سے اہم مدہ ہوگا اس ویرات سندھ سمیلن میں کی کیسے آئیودھیا میں بھو رام مندر کا نرمال کرائے جائے کیونکہ پچھلے جب چناؤں کے دوران سنتوں نے تھوڑی راہت دی تھی بی جے پی کو کیونکہ بی جے پی نے ساپ کیا تھا کی اگر سرکار بنتی ہے تو کئی رام مندر بھی بنے گا لیکن پاس سال دیکھتے دیکھتے نکل گئے اور اس کے بعد مندر مدہ وہی کا وہی رہ گیا لیکن سنت ناراض ضرور ہوئے لیکن انہوں نے بی جے پی کو راہت دی تھی لیکن اب سنتوں نے جب ایک بار پھر سے بی جے پی کی دوبارہ پور بہمت کی جو سرکار بنی ہے تو اب بی جے پی کو بلکل بھی راہت دینے والے نہیں ہے شروع سے ہی وہ ان کو لگتار یاد دلا رہے ہیں سورکشہ بہت بڑھا دی گئی کیونکہ جو انپوٹ ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ ایودیا ہائی ایلرٹ پہ ہے کل میری فیضہ باد اس اس پی سے بات انہوں نے صاف طور سے کہا تھے کہ جتنے بھی مرٹ بندیر ہے دھرنشالہ ہے ان کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے چیکنگ ابھیان چلنا ہے آنے جانے والے جتنے بھی وہاں نے ان کی تلاشی کی جا رہی ہے کیونکہ یہ خاص بات اور ہے کیونکہ یہ ایودیا میں پانچ جولائی دوہزار پانچ کو ایک بڑا آتنکی حملہ ہوا تھا جس میں چھے آتنکی مارے گئے تھے اس کی سنوائی چل رہی تھی چھے آتنکی اس میں پکڑے مات کیجئے گا پانچ آتنکی اس میں پکڑے بھی گئے تھے ان کی سنوائی چل رہی تھی اور الہاباد ہائی کورٹ 18 جون کو اس پر فیصلہ سنا رہا ہے تو ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ اسی لیے یہ ساری چیزیں جو انپوٹ ہے اس کو لے کر بھی ہے کہ اسی لیے جو ایودیا کی سرکشہ ہے وہ بہت چاکچوبند کی گئی ہے بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے یہاں رکھیں گے گوے کے لیے جل لوٹیں گے